رمضان کے والے سوال ہے کہ سہری کا وقت اگر ختم ہوتے ہوئے کھانا وہ بندہ یا سہری وہ کھا رہا ہو تو بالکل جب ختم ہو جائے تو وقت ختم ہو جائے سہری کا تو بالکل اسی وقت چھوڑ دے یا اگر دو چار نوالے باقی ہوں تو اس کو مکمل کر لینا چاہیے دیکھیں میرا ایک یوٹیوب پر کلیپ ہے ساری اور افتاری کے مسائل کے اوپر میں نے چار لیکچر دیئے ہیں کم از کم وہ چھ سات گھنٹے کی ڈیوریشن ہے رمضان کے سارے مسائل کور کی ہیں مسئلہ 53 اے بی سی ڈی اسی میں سے کلیپ ہے یہ ابو دعود میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص لیٹ اٹھائے کھانا شروع کیا اور ازان شروع ہوگی لیکن اس ازان سے مراد انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان کی ازان نہیں ہے نبی علیہ السلام کے زمانے کی ازان اس کو میں بعد میں بریف کروں گا یہ میں جملہ کیوں بولو تو اس کے ہاتھ میں جو برتن ہے جلدی ہلدی اس میں سے اپنی ضرورت پوری کر لیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت بلال ازان دیتے تھے سیری پہ اٹھانے کے لیے اور عبداللہ ابن امہ مکتوم ازان دیتے تھے جیسے ہی وہ پوپ ہوتی تھی طلوع فجر کی طلوع افتاب نہیں طلوع فجر صبح صادق ختم سیری وہ نبینا تھے وہ دیکھتا سکتے نہیں تھے ان کو کوئی بتاتا تھا وہ ایک بندے کے ڈیوٹی لگی ہوتی تھی اس وقت تو ذرا گھڑیاں کوئی نہیں تھیں اب تو ہم بہت بہترین ایکوریٹ کلکلیشن کر سکتے ہیں مسلم پرو کے ذریعے اور باقی چیزوں کے ذریعے عبداللہ ابن مکتوم فوراں ازان دیتے تھے وہ ازان کا مطلب ہوتا تھا کہ پرو مسلم کا الارم بول پڑا ہے ایکزیکٹ سات بج کے چھ منٹ پہ روزہ کھل رہا ہے تو سات چھ پہ ہی وہ ازان ہوتی تھی آپ والی نہیں کہ ایک سات بج کے ایک منٹ پہ دے رہا ہے دوسرہ سات پندنہ پہ دے رہا ہے یا ختم سہری میں ایک بندہ کہہ رہا ہے یار نماز تو چار بجے ہیں نا ختم سہری تو اور یہ تین پچیس پہ اور چلو یار تین پہنتیتے ازان دے دیں گے ازان ختم سہری کے لیے آج کل نہیں ہوتی ازان ہوتی ہے نماز فجر کے لیے اس زمانے میں ختم سہری کے لیے ازان ہوتی تھی وہ ازانیں اور تھیں آج کی ازانیں اور ہیں یا آج سعودیہ میں جو ازانیں ہوتی ہیں نا وہ واقعی وہ والی ازانیں نہیں ہیں وہ تو گڑی پیسے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں جو ایسا ہی وہ جناب ٹائم وہ ازان شروع کر دیتے ہیں ہمارے پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایکزیکٹ وہ ٹائم ہو ختم سہری کا ازان شروع ہو جائے یہاں تو دس دس پندرہ منٹ تک سانے ہوتی رہتی ہیں تو پھر تو آپ سرکار ازانوں کے لارم کے اوپر روٹھیں پندرہ منٹ خاندے پینے رہو یہ تو غلط ہے یہ تماشاپنا ہے اور کئی لوگوں کو تو میں نے دیکھا خصوصاً اہل حدیث کے اندر سہری کر کے بیٹھ جاتے ہیں وہ بھی غلط ہے وہ ایک آسانی دین میں دی گئی ہے جیسا کہ بخاری مسلمی حدیث ہے جس نے طلوع فجر سے پہلے ایک رکت پالی اس نے پوری نماز پالی جس نے غروب افتاب سے پہلے ایک رکت اثر کی پالی پوری نماز پال لی کیوں ایک رکت تو پڑی اس نے اثر کے وقت میں تین مغرب کے وقت میں لیکن وہ جوائنٹ تھی یہاں پہ بھی پانچھے نوالے اس نے لے لیے ختم سہری سے پہلے یہ اس کے ساتھ جوائنٹ ہو گئے لیکن ایک مندین روٹین بنائی ہوئی ہے اس کا کوئی روزہ نہیں ہوگا میں تو سخت خلاف ہوں الحمدللہ میری اپنی زندگی میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ بچپن سے لے کے ابھی تک میں نے کبھی کوئی ایسا دن آیا ہو کہ میں نے پانچھ یہ چھ منٹ پہلی ختم سہری نہ کر دی ہو اور افتاری تو میں ویسی تین چار منٹ بات کرتا ہوں کیونکہ وہ آپ کے پتہ آپ کے ٹائم ٹیبل ہی غلط بنے ہوئے افتار پہ تو میرا کلپ بھی ہے سنی شیعہ کا اختلاف اور وقت افتار کے اوپر لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پہ لوگ کے لئے پرچانی من گئے تو یہ مطلب ابودعوت کی عدیث اس مندے کے لیے جو کبھی کبھار لیٹ اٹھے اچھا اگر آپ اتنا لیٹ اٹھے ہیں کہ آپ کھا بھی نہیں سکے تو آپ روزہ چھوڑ دیں نصر اٹھ پیرہ روزہ رکھنا کوئی نیکی تو نہیں ہے نہ رکھیں روزہ اس کی بعد میں قضاء کر لیں ضروری ہے کہ آپ نے اٹھ پیرہ روزہ رکھنا ہے اور اگر آپ بغیر کھائے پیر روزہ رکھ سکتے ہیں تو آپ کو شریعہ نے اجازت دیئے ضرور رکھیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے اگر آپ کی سہری ٹھیک نہیں ہوئی اسی لیے الٹی کا مسئلہ بھی آتا ہے نا ابودعوت میں بخاری کے اندر لوگوں کو کلیر ہی ہوتا صحیح بخاری میں انصب نے مالک کا کول مجود ہے کہ جو شخص خود الٹی کرے اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور جس کی خود بخود آ جائے انگلی ڈال کے نہیں کی اس کا روزہ نہیں ٹوٹا تو ان کو کسی نے کہا کہ نہیں ہم نے تو حدیثیں آسی بھی سنی ہیں جس میں ہے کہ نبیل اسلام کو الٹی ہے یہ روزہ افطار کر لیا سنندارمی میں بدعوت میں آتی ہے پھر انصب نے مالک نے کلیر کیا کہ اگر کسی شخص کو الٹی آنے کے بعد اتنی کمزوری ہو جائے اب ایک بندے نے صبح کھائی تھی سہری ساتھ ہی الٹی ہو گئی تو اسی سہری کی بنیاد پہ تو اس نے پورا دن گزارنا تھا اب اس کو یقین ہو گیا کہ میں تو سولہ گھنٹے گزار نہیں سکتا جو اندر پائز یوں نکل گیا ہے تو روزہ افطار کر لے توڑ دے روزہ اپنی مرضی ہے اس کی لیکن اگر سمجھتا ہے کہ وہ گزار سکتا ہے تو گزارے ٹھیک ہوگا گناہ مامنا نہیں نہیں کوئی گناہ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں اچھا رمضان میں سہری کے بعد ڈھول بجا کے بہت سے لوگ اٹھاتے ہیں تو اہل عدیس پہ اتراز کرتے ہیں کہ یہ بیدت ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا محبت ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈھول کی وجہ کسی اور طریقے سے اٹھایا جائے کوئی اور طریقہ اپنایا جائے تو ٹھیک ہے کوئی اور طریقہ اڈاپٹ کر لیں وہ شاید سہری کے وقت اٹھانے کو بیدت کہہ رہے ہوں گے تو سہری کے وقت اٹھانے کے لیے سننا طریقہ ازان ہے حضرت بلال ازان دیتے تھے سہری میں اٹھانے کے لیے اور عبداللہ ابن امہ مکتوم جو ہیں وہ ختم سہری کی ازان دیتے تھے تو ازانیں پھر سپیکروں میں ہونی چاہیے پھر سپیکر بھی اونچے ہونے چاہیے زیادہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک طریقہ ہے اب تو میں رہا ہوں ان چیزوں کی ایسا جسنا ضرورت نہیں رہی ہے وہ مستحبات میں سے ہی ہیں اب تو الارم لگا کے اٹھا لیتے ہیں باقی کلچرل کسی علاقے میں اگر کوئی دروازہ کھٹ کھٹا کے یہ کر لیتا ہے اس کو کلچرل ایکٹیوٹی رہنا چاہیے اس کو بدت کا فتوہ نہیں لگانا چاہیے باقی کھٹا کے لیتے ہیں